صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤذب اللہ امینا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محترم پرنسپا صاحب نیائیت واجب اعترام مساسکرام اور میرے حمد تساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جز موضوع اللہ کو شاید کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انمان ہے حقوق و لباد خوبی سورت سے بھی اس کو نئی کوئی غرض وہ بشر کو جانتا ہے نیکی اعمال سے جناب صدر علی مرتبت حضرین اقرامی منزلت ایک مسلمان جہاں حقوق اللہ کا پہتدار ہے وہاں حقوق اللہ کی اتائیگی کا بھی جمعہ دار ہے بلکہ فرمان ہدا بندی ہے میں اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق کو نظر دار نہیں کر سکتا علامہ اقبال نے سمادی حضرت کی بزیلت کو کتنے حضورت سے شہر میں ڈالا ہے خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا جبکہ خالی نے یوں فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر سامین عزیبکار اگر ہم حقوق اللہ بات کو اہمیت نہ دیں تو معاشر ظلم اور ناانصافی کا گہبارہ بن جائے اور امنہ سکون تباہ اور برباد ہو جائے ہمارے فرض ہے کہ اہل وطن کے حقوق کا برابر حیاء رکھیں والدین اسادزہ ہمسائیوں رشتہ داروں دوستوں مہمانوں بھوڑوں بیماروں جتیموں آجت مندوں حتیٰ کے گدا گروہ تک کے حقوق کی پہستاری کو قومی عدینی فریضہ جانے اور ان کی رات و مسارک کے لیے احساس کے مزارک کریں دل کسی کا ہاتھ میں لے حج اکبر جان لے دل کسی کا ہاتھ میں لے حج اکبر جان لے ایک دل کو لاکھ کعبوں کے برابر جان لے اور باب اکرامی اس کے برق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جو دکی انسانوں کی حدمت کے بجائے ان کی جہمت کا باعث بنے یعنی بیواؤں یتیموں اور حاج مندوں کے لیے حق ماتے ہیں اور ان کی مجموریوں سے ناجائے فائدہ اٹھاتے ہیں اشاہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو یتیم کا مال کھائے گا اس پہ بابا لائے گا نیز بندوں کی حقوق کی نگداشت کرنے والوں کے لیے کیوں سنائی بیواؤں اور مسکین کے لیے باگ دوڑ کرنے والا عجر کے حصبات سے اس شخص کی ماند ہے جو اللہ کی راہ میں زیادہ روزہ رکھے اور راز بر نماز پڑھتے رہے آئیے اتحہد کریں کہ مسلمان ہونے کے ناتے اپنے فرض منصفی کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقوق کے لباس سر پہ نظر نہیں کرے گے بلکہ سماجی حضمت کو عبادت کا درجہ دیتے ہوئے ہر اپنے فرائے کے فلاح و بے بھوت کے لیے ہم مطن مسروح بھی گے کیونکہ یہی ہے عبادت یہی دین و امام یہی ہے عبادت یہی دین و امام کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان صدر علی مرسمہ تو حضرین و گرامی منزلت آج کا انسانی معاشا ایسے افراہ سے بھرا بھرا ہے جو حقوق اللہ کی آر میں حقوق اللہ کی عبادت کو صلب کر لیتے ہیں ظاہر بڑے پرہندگار متقی اور نیکوکار دکھائی دیتے ہیں لیکن بابات انگریبوں اور یہ تیموں کا عمال اڑانے میں اور حق داروں سے نائنصافی پرکتے میں کوئی ہار محسوس نہیں کرتے بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سو میں صلاح کی پاوتی کرنے والے اور نیکیوں پرسائی کا درد دینے والے بڑا سخت گیر واقع ہوئے ہیں وہ پچوں اور مہتیتوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ان سے جانوار بھی پناہ مانگتے ہوگے اور شاید عزاب الہی ان پر ٹوٹ پرنے کے حقوں کا منتظر ہو یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء معالمین اور واضعین کے اولادے انہیں اپنا انتوست نہیں دشمن سمجھتے ہیں علامہ بلامہ ان کے محبت سے گریز کرتے ہیں آج دنیا میں وہی لوگ اور قومیں عزم مند اور شورم مند ہیں جو دکی انسانوں کی عدمت کے بجائے ان کی زیمت کا باعث ملنے ہیں جو دوسروں کے لئے مصروف عمل ہے وہ لوگ جو اپنے دنوں کا چین راتوں کی نیم پر باہت کر کے دکی انسانیت کی عدمت کے بجائے ان کی زیمت کا باعث ملنے ہیں تاریخ کے ماتے کے جنہوں پر ہے کون ہے جو ہیلن کیلر مدل ٹرین صاحب باؤن پول سر گنگا رام اتوستار ہی تھی ان انسان برنے کی کارہائی نمائے کا فرموش کرے اور کون ہے جو لانس کلپ روٹری کلپ ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی عظمت و رفت کے گل نہ گائیں میں سکری کا احتتام اس شیر سے کرتا ہوں صداگری نہیں یہ بات ہدا کی ہے صداگری نہیں یہ بات ہدا کی ہے اور بے ہمبر جزا کی تمنہ بھی چھوڑ دے اجازت دیجئے شکریہ